تو سابق بیوروکریٹ آزم خان کو خیبر پختوں خواہ کا نگران وزیراعلا مقرر کر دیا گیا ہے آزم خان چیف سیکریٹی خیبر پختوں خواہ بھی رہے جبکہ اس سے پہلے بھی وہ نگران کابینہ میں وزیراعلا کی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں آزم خان کون ہیں ان کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ دیکھئے خیبر پختوں خواہ کی نگران وزیراعلا کے لیے سابق بیوروکریٹ آزم خان کا نام حضو اختلاف کے جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے پیش کیا تھا محمد آزم خان دوہزار ساتھ اور دوہزار آٹھ میں نگران صوبائی کابینہ میں وزیراعلا میں ترقی و منصوبہ بندی رہ چکے ہیں محمد آزم خان اسی کی اشرے کے آخر میں چیف سیکریٹری خیبر پختوں خواہ رہے ہیں وہ وفاقی سیکریٹری پیٹرولیم اور سیکریٹری مصحبی امور کے طور پر خدمات سر انجام دے چکی ہیں آزم خان نے پاکستان ٹویکو بورٹ خیبر پختوں خواہ کے چیئرمن کے طور پر بھی کام کیا سرکاری ملازمت سریٹامن کے بعد کئی نیم سرکاری اداروں کے ساتھ منسلک رہے آزم خان کئی سرکردہ سیاسی گھرانوں سے عزیز داری بھی رکھتے ہیں آزم خان قوم وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے کزن ہے آٹک سے نونلی کے سابق ایم پی اے خانزادہ تاج کے دامات ہیں جبکہ آزم خان کے سسر خانزادہ تاج سابق وزیر داخلہ پنجاب شجاہ خانزادہ کے چچا ہیں آزم خان کے بھائی ابباز خان کی اہلیہ سابق صوبائی وزیر خاجہ محمد خان ہوتی کی فرس کزن ہے آزم خان کے ایک بھتیجے عمر شہزاد کی اہلیہ پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر عمر آیوب کی ہمشیرہ ہیں آزم خان نے پشاور یونیورسٹی سے ایل ایل بی کے بعد لندن کے لنکنگ کالیج سے بیریسٹر کی ڈگری حاصل کی آزم خان سیول سروس کا امتحان پاس کر کے ڈسٹرک مانیجمنٹ گروپ میں شامل ہوئے آزم خان ڈیپیٹی کمیشنر زیلہ ہزارہ تھے تب خدائی خودمختار تحریک بانی بادشاہ خان ایبٹ آباد کے ایک ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے آزم خان کا سیول سروس میں کیریئر طویل اور روشن رہا ہے اس لئے تمام فریق ان کے نام پر متفق ہیں